جے جے راجستان جے جے راجستان جے جے راجستان اسے کے لئے آئے ایک اپنی ساتھی ہے اب آپ لوگ شاہتے ہیں میرے کو دس میٹ لینا ہے آپ کا دس میٹ کے اندر میری بات قطب ہو جائے گی پر میں اپنی بات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گی اسے لئے ہمارے راشتری سچے بھپندر جی ہمارے راشتری پرباکتا کیاپٹن ابھیمانیو سنگھ جی پورو مانتری شیمیکواز جی پورو مانتری زباز شیمہریہ ہمارے ویدان سباکتا چیتک راجندر جی پورو مانتری دوکٹر آری سنگھ جی قدیش اپاد جکش دوکٹر لکمبر سنگھ جی میری خود کی بہو نیانکا راجے جی ویدائی رادی شاہر گندرانگر اور بانشیدہ کانڈیلا اور پرین سنگھ جی باجور اور کندیان سنگھ جی اور جلا پرمک ککراج پورو جلا پرمک ککراج باہریا جلا جکش حریرام جیرینوار جی اور کوئی بچہ ہے کیا بچہ ہے تو میرے کو بچہ دو سکر میں پیچھ نہیں ہوں مجھے کروں گی میرے سامنے بیٹھے ہوئے سب میری ماتا زہنے آپ لوگ سب کو میں پڑھام کرنا چاہتی ہوں بس سب سے پہلے ہی آپ کو دیکھتے پڑھام کرنا چاہتی ہوں میری اونجا کی سوٹ آپ ہوں آپ ہی ہوں جن کو دیکھ کے اور جن کی سکر کو دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ ہاں راجستان کے لیے بہت سمیں نکل گیا مانتا ہے اور یہ یہ چناؤ آپ کا ہوگا اس چناؤ کے انتر ایک مہینہ پہ بہت بڑی جنمداری دے کے پریباروں کی جنمداری دے کے آگے ہمیں کو بھیجنا ہے اس سے سب سے بہلے آپ سب بیٹھی ہوئی دیویوں کو میں جھک کر پڑھام کرنا چاہتی ہوں اس کے ساتھ سب آس پاس بیٹھے ہوئے وہاں تک بیٹھے ہوئے سب ہمارے بھائی ہمارے بزرگن ہمارے بریبار جن ان لوگ سب کو میں بہت بہت دنے بات دینا چاہتی ہوں کہ آج آپ لوگوں نے اپنا سمجھ کے یہاں آئے اور یہاں آکے آپ لوگوں نے ہمارے حسنہ امزائی کی یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اوچہ آپ ہی لوگوں سے ملتی ہے آپ لوگ اتنی اوچہ دیکھ کے جاتے ہو تو کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ پانچ سمبھاد یہ پورا ہم لوگوں نے کیے کیسے تو اس کا راز یہ سب بیٹھے ہوئے لوگ ہیں آپ لوگوں نے لگاتار ہم لوگوں کو اپنی اوچہ دی لگاتار ہمارے پیچھے کھڑے رہے ڈال جیسے سامنے رہے اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب تک آپ ہو تب تک آپ لوگوں کے لیے جتنا لڑنا پڑے جتنا ہوترنا پڑے سرک پہ جتنا کام کرنا پڑے وہ سب کچھ کرنے کو آپ کے اور ہمارے اس پریبار کے لیے راجستان کے اس پریبار نے بہت کچھ دیا اور میں بار بار کہتی ہوں کہ یہ تو میرا بہت بڑا سوابھاگ ہے کہ ایک پریبار کی تو بیٹی دوسرے پریبار کی بہو اور تیسرے پریبار کی سمندی اور سمندل ہونے کا میرے تو بہت بڑا سوابھاگ ملا میں بابا کہتی ہوں کہ اگر رہادہ بیٹے ہوتے تو معلوم نہیں دو چار اور کو میں اس میں سمیت لیتی اور جس راجستان کے پریبار کو جس پریب سے آگے لے جانے کی میں کوشش کر رہی ہوں ہوتا کہ میں اپنے ہی پریبار میں اس کو باند دیتی تو یہ پورا پریبار یہ ساتھ چل بیٹھتا اور اسی لیے میں آپ لوگوں کو کہنا چاہتی ہوں کہ جو بھی آگے ہوگا وہ ایک سے نہیں انہیکوں سے بھی نہیں پرنہ تو یہ پورا جوردہ 36 کے 36 کور اور پورے کے پورے جو ہمارے ساتھ مذہب ہیں وہ سب لوگ جب مل کے چلیں گے تاب راجستان کے اندر ایک نیا راجستان کی جو کلپنا ہم سب نے یہاں بیٹے پر کی ہے وہ نیا راجستان کو ہم پورا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اس کے پہلے اکیلے کسی کے ہاتھ میں نہیں ہیں جب کوئی میرے سے پوچھتا ہے کہ یہ جادو کس کے ہاتھ میں ہے میں ہمیشہ یہ کہتے ہوں کہ یہ بیٹے ہوئے ہیں جادوگر ویسے یہ شب میرے مجھے نکرنا نہیں چاہیے یہ جادوگر فرط یہ جادوگر ساتھ میرے ساتھ میں بیٹے ہوئے ہیں جس دن یہ آپ نہ جادو سمجھ لیں گے اور جس دن یہ پریواب چل پڑے گا تو میں یہ کہنا چاہتے ہوں کہ کوئی بھی آپ کے وکاس کو روکنے کی ستی میں آئی نہیں سکتا کوئی بھی آپ کے رستے میں کڑا نہیں ہو سکتا ہے بس آپ لوگوں کو سنگٹھت ہونا ہے آپ لوگوں کو ایک آواز سکالنا ہے اور آپ لوگوں کو سب کو یہ تیہ کرنا ہے کہ یہ جب جو بھی سارے چار ساتھ سے مصیبتوں کا سامنا کرتے کرتے ہم لوگ آ رہے ہیں تو یہ پر ساتھ سے جو مصیبتوں کو ہم جیلتے ہوئے آ رہے ہیں یہ سب مصیبتوں کو ہم لوگوں کو عدد کرنا ہے اگر عدد کرنا ہے تو اس نئے راجستان کی کلپنا کر کے ہم سب لوگوں کو مل کے آگے چلنا ہے یا جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب میرے کو یہ کہیں گے کہ ایک شیطر کے اندر پینے کو پانی نہیں ہے جہاں جہاں میں گئی ہوں ابھی میں رکی تھی درشل کرنے کے لیے تو درشل کرنے کی بات ہو اپنے گوشناتا مہارک جی ہوا خواہ رکے میں وہاں سے آ رہی تھے چار آج بھی ماں رکھ ملے تو ان لوگوں نے میرے کوئی اتاکہ صاحب پانی کی مسیبتیں ہیں ہم پوے سے لے لیتے ہیں میں نے کہا فلورائد ہے ہری فلورائد تو ہے ہی صاحب میں نے اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی تو فلورائد کے صاحب پینے کے ہمارے کے آجاں تو گئی ہے میں نے کہا یہ کیا تو آپ ہی کہا کہا نہیں نہیں صاحب یہ تو تحصیر تحصیر نہیں صاحب پورا چھت میں نے کہا آپ لوگوں کو ہم جندہ نہیں ہوتی انہوں نے کہا جندہ کر کے ہم کریں گے بھی کیا میڈم کرنے سے کوئی مطلب نہیں ہے یہ تو ہماری جندگی کے اندر لکھا ہوا ہے ہم کو اس کے ساتھ رہنا پڑے گا کیونکہ اس سبتار نے پانچ سال کر ہماری آواز کو سنا نہیں ہے اور ہم کو جس کرنے پانی کے ساتھ اپنے بہمار کا اپنے پوشن کرنا پڑھ رہا ہے ہم جانتے ہیں کہ ہم بیمار ہوگے ہم جانتے ہیں کہ اس سے آپ میں کبڑا ہو جاتا ہے ہم یہ سب جانتے ہیں پرنے تو ہم کریں گے کیا یہ پانی پی کے آپ یہ بینہ پانی کے بان کریں ہی سکتے ہیں اس کی پانی کو ہم کو پینا ہی پڑھ رہا ہی یہ ماتہ جہنے آج آپ لوگوں کے اوپر کتنی بڑی سنکتہ بڑا سنکٹے وہ ہم جانتے سمجھ گا رہا ہے آپ سوچ سے ہوگی میں نے بچے کو یہ پانی پینا پڑھ رہا ہے پرنے تو کوئی اور پائے نہیں ہے کسی دیں اس کو پانی پھلانے پڑھ رہا ہے میں دیکھ رہی تھی کہ شہر کے اندر پھر بھی یہ فلوریڈ مالی بیس منٹ کے لیے ملتا ہے گھڑے پان بھی نہیں سکتے پانی کمپلیٹ پھر نہیں لاسکتا ہے یہ دوشت پانی ہے پر اس پانی کو ہم نے بھی لے سکتے آج میں کہہ رہی ہوں کہ نہ تو بجلی نہ پانی اور کسان جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں پھرکو نہیں یہ ہاتھ پہ ہاتھ لکھے بیٹھ گئے ہیں کہ دکھی ہوکے بیٹھ گئے ہیں آج تو ہیشپر نے ہمیں بہت پپا کر دی کہ کچھ دنوں کے برسات اچھی ہو لیے یہ برسات اچھی ہونے سے ہم لوگوں کو بجلی کے اوپر اتنا نربت نہیں ہونا پڑے گا اور آج ہماری کسان کے اندرہ چیتی پھرنے دوشت بہت بہت سکتر ہمارے اوپر آگیا ہے میں ابھی ہاتھ پر پڑھنے تھی تو جن جنوں کے کسان چلتا رہے تھے وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جا رہے ہیں ہم بیچ ماند رہے ہیں کھاپ ماند رہے ہیں بیچ بھی نہیں ہیں کھاپ بھی نہیں ہیں اور اگر ملتا ہے تو وہ ایسا نقلی ملتا ہے کہ ہمارا سب کام نشید ہو جاتا ہے راکے کے اندر آج ہم کسانوں کو اس سنکت کے اندر سے نکلنا پڑھ رہا ہے ابھی کسان بھائیوں سے یہ پوچھنا چاہتی ہو بتاؤ آپ لوگوں کو موانزہ کا پیسہ کسی کو ملا ملا کسی کو ملا کسی کو بجلی کا بل جو ہے اس میں کٹوٹی آپ کے لیے کیے اور پیسے کا جوڑا پیکٹ بنا کے آپ لوگوں کو دیا ہے کیا کسی کو ملا کسی کو ملا پیچھے اور مجھے یہ بتاؤ کہ سہکارتا کی اور سے آپ لوگوں کو ایک لاکھ پچاس ہجار کا رن جو مل رہا ہے وہ کیا آپ لوگیں بنا بھیاج کے مل رہا ہے کیا کسی کو ملا کسی کو نہیں ملا آج ہماری ماتا اور بہنوں سلکشک نہیں ہے آج ہمارے بچوں کو نوپی نہیں مل رہی ہے ابھی میں بتانا چاہوں گی آپ کو کہ جائپور کے اندر یہ دیر کے خلاف ہمارے بہت سارے بچوں نے بہت جوڑا پر رشن کیا امیر کے سردل تھے اس میں بچیاں بھی تھی اس میں بچے بھی تھے ان کی ایتی جوڑا پٹائی ہوئی ہے جوڑا پٹائی ہوگے ان کو جیر کے اندر بند کر دیا گیا ہے آج سردال کے سامنے ہم اپنی بات کو رکھنے کے لیے بھی نہیں جا سکتے آج یہ ستی ہوئی ہے اور میں آپ لوگ سب کو کہنا چاہتی ہوں کہ بھی ایک دوستہ ہم نے اپنے ٹائم میں آپ بھی ایسی کو کرتے کیا تھا ہماری سردال واپس آئی گی تو آپ بھی ایسی کو ہم لوگ واپس ماتے ان سیس کی دمکشہ کو انداز پاکے ہوئے ہم لوگ واپس اسے لیے چلے گائیں میں سب چھوہا کو یہ کہنا چاہتی دس لاکھ نوپی دوستہ دے سکتے تھے تو کیوں نہیں دے سکیں گے آگے آنے کے سمائن کے اندر سب سے پہلے ہمارے بچوں کو کس طریقے سے نوپری پر رہی ہے اسے اوپر اپن جان دے کی کوشش کریں گے اور ماتبائے بہنے یہ بھی میں امکو بشوہ سکتا ہوں کہ راجتہ سان کے ایٹی آز کا پہلی دفع ہم لوگوں نے اہت سے لائن صرف گھنے لائن نام کے سنگل پیسی بچری آپ لوگوں کے لئے نکالی تھی اور جاتے جاتے اگھارہ دنے بچری میں نے دینا شروع کر دیا تھا کاش کھوڑے دن اور روک جاتے تو شاید ہم لوگ آپ کو اور آگے بھی بچری دے سکتے تھے پر جو ستار آئے گی چوبیس گھٹے گھنے لگو بچری آپ لوگوں بچری آپ لوگوں بچری بچری ملے گا میں نے آج میرے پاس ایک آپ سب نے کابل سیا آپ سب لوگ جانتے ہو کہ گھنڈنا ہوتی ہے اور سرکار انہیں میری اپسروں کے پاس گھنڈنا کرانے کے لئے ان کو کاغذ بھیجتی ہے اب یہ نوٹس گیا ہمارے کچھ ٹیچرز جن کو یہ گھنڈنا رکھے لئے انہوں نے کاغذ دیا اس میں یہ ملکہ گیا ہے کہ دو ازاد بارہ کے آتھک گھنڈنا کے آکڑوں میں پتیس پتیس گھنڈنا آئی ہے ارے بہیا اوڈیونی چھوڑ کے چلے گئے کوئی یہاں ریشنی کر رہا ہے تو گھنڈ تو آئی آئی تو اس لئے ارکا کہ دو سو بارہ کے آتھک گھنڈنا کے آکڑوں میں بیس پتیس گھنڈنا آئی ہے اتہ آپ اپنے چھوڑ کا گھنڈ ریکارڈ پلے پراب کر اردیونیوں کو کار صحیح آنکرن کر پرپت 6 اے اور 6 بی میں صدار کر کے میلنگ جھوٹ لکھے ایتی نکمے پنا پرستو کریں انیت باندے پر ریچار نہیں کیا جا کر اگوش شاہ سنی کاروائے پرستاب چیز جائے گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نہیں کروگی اور درست نہیں لکھوگی تم اپنے ماندے اوپر دیکھیں گے اور آپ کو گندے کریں گے پورے راجستان کی لوگوں کو جھوٹ بھوڑنا کی ایکچولی میں کیا ہو رہا ہے کیا مام نہ ہو رہا ہے اُس مام کو کسی کے سام بھوڑنا یہ سرکار جو جھوٹ اور پڑے کے اوپر جلتی ہے اور یہ سوچ ہے کہ اگر بہت دفعہ جھوٹ دو تو وہ سچ ہو جائے گا اور سب جنبہ ان باتوں کے اندر آجائے گی میں ان کو یہ کہنا جاتی ہوں کہ جنبہ کی آنکھے کو اطرے سے ہم نے دے گا آپ کے اطرے اندر کتنی کتنی آپ نے بات کی کسانوں کو چوبیس گھنٹے بجلی چوبیس گھنٹے بجلی بہائیوں ابھی تو آج گھنٹے بجلی نہیں مل لئی ہے ابھی تو تین گھنٹے چار گھنٹے بڑی مشکل تو مل لئی ہے اور اگر آپ لوگ صحیح طریقے سے رشوت نہیں دوگے اگر آپ کا ٹرانسورمر دکھر جاتا ہے تو اپنے آج گھنٹے تک تو پہنچ جائیں اور پیاج منٹی مجھے یاد ہے رشید پورا کے اندر میں نے آنس کیا تھا وہ پیاج منٹی سلطہ رفنے ہاتھ ہی واپس آئے گی اور اس کے ساتھ بے روز گھر شکشتوں کو کیوں میرے سے پوچھ دو ٹی کی پریشا کے پارے میں دس با میں نے کہہ دیا کہ دس لاکھ لوگوں کو پچھوں کو پھر سے نوپی دینے کا کام اپن کریں گے اور اس کو آرپی ایسی دعا کرانے کام لے جائیں گے اس لئے اس کی جنرہ چلو جانتا نقشمنگر شہر میں گھنے پانی کا نکاسی آرے اتنی زندر شہر ہے اتنی گھنے پھینی ہو یہ ضروری ہے کہ اس کے اندر جب پانی آتا ہے تو اس پانی کو کس طریقے سے روکا جائے اس نگر کی اس مطیبت کو دیکھنے کا کام اس سرکرات کرے گی پر میں آپ سے پوچھ چاہتی ہوں شہر کام یونیورسٹی چالو ہو گئی گا میں سنا کہ ایک قدم آگے بڑھ گئے بڑھائی ہو آپ لوگوں کو ویسی آگیا پھر بہت کوشی کی بات ہے کہ جمین اپنے دیتی آپ کو پیسے کا انتظام کیا تھا اب اپنے ویسی جوڑ دیا اس میں تو ہو سکتا ہے کچھ قدم آگے آپ کو پڑھ دے ہو آپ نے سنا ہوگا آبی کہ جھوٹ کا پنیتہ چل رہا ہے کہ جنجروں کے اندر خیل یونیورسٹی آگھ کھولنے جا رہے ہیں کھولنے جا رہے ہیں کھول دی ان کا کیا ہوگیا ہے ان کی اپلپدی اور ان کی گھوشنا میں کوئی پڑھ نہیں یہ جب اپنی اپلپدی کے مال میں بولتے ہیں تو اس کو اپنے گھوشنا کے حساب سے بول دیتے گھوشنا کرتے ہیں اور سوچ کہ یہ ہماری اپنی 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 گھوشنا پھولی ہے پھولی اس کو جمین ملی ہے پر اپنی 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 کے اندر انہوں نے اس کا نام جرور لی دیا ہے ایک سینک سکول جرور آنے آنا تھا آپ کو یاد ہے جنجلوں میں پاس پاس تو ایک آپ شکابتی یونی سکول کوئی ایک ایسا تھا جس کے گھر میں نہیں پہنچ ہماری سرکار آتی سب کی روح سے میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سب سینک سممان ان کو آگے بڑھانے کا کام یہ ہم لوگ کریں گے اس کے لیے بچن برد ہیں سینک ہمارا ایک انگ ابھیر انگ اور انگ کو آگے بڑھانے کا کام یہ ہمارے پارٹی کا اور ہمارے سرکار کا آنے سمیہ کے اندر پورا پورا وچ برد ہم رہے گے اور ان کو آگے بڑھانے کا کام بھروب کریں آنکر میں ہمارے کسان بھائیوں کو میں کچھ کہنا چاہوں گی مجھے یاد ہے کہ ہمارے پنچ اور سرپنچ نے بہت کوشش کی کہ چناہ جیتنے کے بعد ہم اپنے چھہیدوں میں کچھ کر بھائیں ہم سے جب بات کی تھی ہم لوگ نے سب نے ملتی یہ تریک کیا بھائی ایک کرو روپی ہم لوگ کو دینے کی بات کریں تاکہ وہ چھہیدر کی اندر کام کر سکے پر میں یہاں دیکھ رہی ہوں کہ 10,000 روپے سے جانا کسی کی پاس نہیں بہت دی اور جو پانچ لوگوں کو سب جن کو دینے تھے ان میں سے کسی بھی سب جب کو انہوں نے آس دیا نہیں اب پراد بیچارے سرپنچ اور سرپنچ کو سب لوگ اٹھ اشو گیلوں جو جن جن دن ملنے گئے جو دن ناٹھیا پڑی جو دا تری پاڑی باڑا اور جیل نے پند دیا کچھ لوگ جیل میں بیٹر ہے کچھ لوگ سرکان نے ان کی طرف دیکھا تک نہیں اور ان کو چکچا اُلٹے پیر اپنے واپس گاؤ آنا پڑا ان ساب لوگ کو میں کہنا چاہتی ہوں کہ پنچ اور سرپنچ یہ ہمارا بلکل گاؤ کی جڑ ہے ان لوگ کو اگر ہم مدد کریں گے پیسو سے مدد کریں گے تو گاؤ ہم لوگ نے سوچ رکھا ہے جو بابن ساتھ کے اندر ہو جانا چاہیے تھا تاکہ ہمارا پردیش آتے پڑ سکے وہ نہیں ہوا ہے نہ بجلی ہے نہ پانی ہے نہ روڈ ہے نہ روڈ ہے نہ نہ ٹیچر ہے نہ ڈاکٹر ہے نہ کوئی وکاس دار کے نام کی چیز راجستان گھڑے میں پڑا رہا بس پانچ سا جو آپ نے ہم کو دیئے تو بیمار و پردیش کو اٹھا کے ہم لوگوں نے کھڑا کرنے کی کوشش کی پر آج جو ستی ہے وہ پھر سے واپس گھڑے میں جانے کا گاہ میں لوگ نے کر دیا ہے کیسے کہ سارے چار مہینے رہ گئے ہیں اور انہوں نے سوگانتے دینا شروع کر دیا ہے انہیں یہ تیہ کر دیا کہ مہیا کچھ بھی کرو اپنے کو تو واپس کس کورسی پر بیٹھنا ہے اور ہم سب نے یہ تیہ کر لیا کہ کچھ بھی کرو اس مہار اس کورسی پر واپس آپ کسی بھی حدث میں بیٹھنے نہیں دیں گے جو کہ آپ نے ہمارے راجستان کو دشت کر چھوٹ دی جو ریگ ہماری مینہ کی انجت نہیں سمال سکے جو لوگ ہمارے بچوں کو مان مار کے جو جو میں ڈالو رہے جو ہمارے بیانسائی کو اپنے پردیش سے بھگا رہے جن کا دکاس در پرچ پرشت ہو گیا ہے جو بیان کا سونہ پرشت ہے اب میں یہ پوچھتا چاہتی ہوں باری اور مہینو یہ نیا راجستان تھا جو سپنا ہم لوگ نے دیکھا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہم لوگوں کو سب لوگ مل کے کچھ کام کرنے کی کریں کی نہیں کریں گے ہے کیا من ہے کیا من ہے اگر من ہے تو دیکھ لینا یا جو بچتا ہے سوگار آپ کو ساری نہیں ملی چلو پیسہ لے جاؤ آپ کچھ آوال نہیں ملی تو پیسہ لے جاؤ چلو آپ کو ایک پلیٹ اور دو کڑوی بھی ہم دے لیں گے ہم تو جو آپ چاہتے دینے کو تیار ہے بار میٹ کے اندر 1400 اگر 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 دونہ ہاتھ اوپر کر کے بتاؤ کہ ہم رہی آر لڑیں گے تو پھر ایک جہتا نعرہ ہمارے ساتھ دیں گے جہ جہ راجستان راجستان کا ایک نعرہ جہ جہ راجستان اور ایک بارتی جنتہ پارٹی کے لیے بارتی جنتہ پارٹی بارتی جنتہ پارٹی بارتی بارتی